اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونصلی على رسولہ الكریم وعلى لہی واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو بدرگو دوستو آج کا ہمارا یہ میسیج ہماری براڈکاسٹ فیملی کے لیے جوائن بٹن کے ممبرز کے لیے اور ایسے ہی ہمارے سبسکرائبرز اور جو لوگ ہمارے ساتھ شیئر مارکٹ کی لائن سے جڑے ہوئے ہیں چونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہماری مجلس نہیں ہو رہی ہے اور آج بھی مجلس کا ہونا مشکل ہے وجہ یہ ہے کہ نیٹورک میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا چلو کم سے کم آپ تمام لوگوں تک ایک میسیج پہنچا دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو اتمنان رہے کہ الحمدللہ اللہ کا کروڑوں درجے شکر ہے فضل ہے احسان ہے کہ مارکٹ ابھی لائف ٹائم ہائی کے اوپر ہے اور ہمارے جتنے بھی پچھلے سارے ٹارگیٹس تھے وہ سارے کے سارے الحمدللہ آچی ہو چکے ہیں سارے ٹارگیٹس یعنی بہت سے تو ٹارگیٹس سے اوپر بھی چلے گئے جیسے بی پی سی ایل وغیرہ کا ہم نے لانگ ٹارگیٹ جو ہے تین سو چوپن روپیہ کا دیئے تھے تو وہ تین سو ساٹھ کے اوپر نکل گئے آج ایسے ہی سارے ٹارگیٹس جتنے بھی پینڈنگ ٹارگیٹ تھے ہڑکو وغیرہ ان سب کے اندر ایک تیز شارپ مومنٹ آیا اس ہفتے کے اندر تو باقی جو بچے کچھ ہے ٹارگیٹ ہے جیسے بی ایل میں بہت سارے لوگ اٹکے ہوئے ہیں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو یہ شیر جو ہے نا یہ گولڈن شیر سے ابھی نیچے آیا تھا تو اب چونکہ میں مدینت المنورہ میں ہونے کی وجہ سے اس وقت میں اس کا پین نہیں آ رہا یعنی وہ جو او ٹی پی آتا ہے میرے نمبر پہ او ٹی پی وہاں پہ نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے بیس ہزار کونٹیٹی بائی کرنا تھی اب آپ سوچو بیس ہزار کونٹیٹی خیر میں نے تو نہیں بائی کیا لیکن ما شاء اللہ اس ٹائم پہ جن جن لوگوں نے انٹری کیے اب آپ دیکھئے وہ ٹو ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ تک گیا تھا اس کے بعد سے جو واپسی ہوئی ہے اس کی تو تب سے لے کے اب تک میں اگر آپ دیکھیں گے تو پچیس روپیہ کا فرق آج تک آ چکا ہے اب آپ بولو اگر میں بیس ہزار کونٹیٹی اس وقت میں لے لیتا تو تھوڑا بہت میرا بھی پروفٹ ہو جاتا تھا تو ایسے ہی یہ فنڈامنٹالی بہت سٹرونگ شیئر سے تو جتنے لوگ اس میں اٹکے ہوئے ہیں نا ان کو ڈرنے گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اور جتنا بھی یہ جیسے جیسے نیچے آتا ہے نا اس ٹائم پہ اور ہم اس کو جو ہے ایوریج کرتے رہے تو اس سے کیا فائدہ ہے کہ ہمارا جو اوپر کے لیول پہ خریدہ ہوا مال ہے اس کا ایوریج کم ہوتا رہے گا اور آپ آگے پروفٹ میں نکل سکتے ہو اب آپ سوچئے بی پی سی ایل کی بھی مثال ایسی ہی ہوئی بی پی سی ایل بھی جو ہے تین سو کے نیچے آیا تھا لیکن ہم نے تم بھی ہمت نہیں ہارے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے میں نے دو سو نبے پہ بھی بی پی سی ایل کا تین سو تیس کا ایک ٹارگیٹ دیا تھا اللہ کے کرم سے وہ بھی اچھی ہوا اس کے بعد ابھی ہم نے حل کے دنوں میں جو شورٹ اور لانگ ٹارگیٹ دیئے تھے اس کے بعد واپس تھوڑا نیچے آیا لیکن آج ایک ہی دن میں ساری ریکوری ہو گئی کتنے شیئرز ایسے ہیں آج جس کے اندر ایک دم شارپ مومنٹ آیا تو اس کے لیے دیکھو مارکٹ میں ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے اور میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں مارکٹ میں اپنے ضرورت کا پیسہ لے کر مت آؤ یہ پریشان ہونے والے لوگ جو ہوتے ہیں میں بی پی سی ایل میں اٹک گیا میں ہڑکوں میں اٹک گیا دیکھو آپ کا چھوٹا موٹا کاروبار ہوں گا اس سے آپ نے خون پسینے سے کمائی ہوئی کمائی لے کر آپ مارکٹ میں آؤں گے آپ منٹلی پریشان ہو جاؤں گے شیر آدھا پرسنٹ نیچے آ جائیں گا آپ کا آدھی چھٹا خون سک جائیں گا تو یہ آپ کی لائن نہیں ہے ہزار بار بول چکا ہوں مارکٹ میں وہ پیسہ لے کر آؤ جو آپ کی ضرورت کا نہیں ہے جیسے آپ نے بینک میں ایف ڈی بنا کر رکھے ہوئے ہیں بہتر یہ ہے ایف ڈی کی وجہ آپ میری مکہ تل مکرمہ کی مجلس سنو مدینہ تل منورہ کی مجلس سنو وہ دونوں مجلسوں میں 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 نے انویسٹمنٹ کے بہترین پلانس آپ لوگوں کو بتایا ہوں ایسے ہی آپ کا پلوٹ پڑا ہوا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک آدھا فلیٹ پڑا ہوا ہے خالی پڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی جو آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کے کسی یوز کے نہیں ہیں ویسے پیسوں سے آپ شیر مارکٹ میں ٹریڈنگ کروں گے نا تو آپ کو اگر شیر نیچے بھی آ جائے نا تو آپ کو ٹینشن نہیں رہے گا اب میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ دیڑ کروڑ روپیے میں میں ڈیلی ٹریڈ لیتا ہوں اس میں چار ٹریڈ لیتا ہوں اور دیکھو اللہ کا کروڑ و درجہ شکر ہے الحمدللہ آج بھی کل میں نے وی ٹی ایس ٹی کے لیے ایک شیر بائی کیا تھا آج اس کو دو روپیے یعنی میرے پاس ایک لاکھ کونٹیٹی لیا تھا میں نے وہ آج اس کو میں نے دو روپیے بیس پیسے میں چھوڑ دیا صبح صبح اب بیس پیسے میں بروکریج وغیرہ نکل گیا دو لاکھ روپیہ کا پروفیٹ اب اس کے علاوہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی نیچے آتا ہوں اب آپ سوچو جو آدمی دیڑ کروڑ میں ٹریڈنگ لے رہا ہے وہ اگر دس پرسنٹ کو نیچے آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پندرہ لاکھ روپیہ کو نیچے آ گیا ہے لیکن میں آپ کو بولو کہ رتی برابر بھی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ میرے ٹریڈنگ کے ہی پیسے ہیں اب آپ ضرورت کے پیسے لے کر آوں گے نا تو پریشان ہوں گے اس لیے مہربانی کرو شادی بیعہ کے پیسے گھر خریدنے کے پیسے حج عمرے کے پیسے اپنی ضرورت کے پیسے تعلیم کے پیسے ایجوکیشن کے پیسے اسکول کالیج کی فیس کے پیسے غلطی سے بھی کبھی شیئر مارکٹ میں لے کر مت آنا ورنہ آپ کا بلٹ پریشر جیسے جیسے مارکٹ نیچے جائیں گا بلٹ پریشر بھی نیچے جائے گا اور جیسے جیسے مارکٹ ہائی ہوگا بلٹ پریشر بھی ہائی ہوگا آپ ہارٹ کے مریض بنوں گے بہت میں ذمہ داری سے یہ جملہ بول رہا ہوں آپ منٹل بیمار بنوں گے آپ ڈپریشن کا شکار بنوں گے اگر آپ ضروریت کے پیسے لے کر آوں گے اور غیر ضروری پیسے آپ کے پاس میں ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا نا مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا ہے اس سے رتی برابر بھی اگر میرا آج اے دو لاکھ روپیہ کا پروفٹ ہوا ہے مجھے اس سے رتی برابر فرق نہیں پڑا جمعہ کی نماز کے لیے بغیر اس طریقے کپڑوں میں میں گیا میں ویسا ہی رہتا ہوں سادہ سیمپل وہ بھی حدیعہ میں آئے وے کپڑے ہیں تو اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کہ دو لاکھ میں نے اگر کما لیا تو میری چال جو ہے وہ چینج ہو جائے یا میری ڈھال جو ہے وہ چینج ہو جائے کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے اور ایسے ہی اگر ہم مارکٹ ایک دم سے نیچے گیا اور دس لاکھ کو نہیں مائنس میں بھی چلے گئے نا ہم کو فرق نہیں پڑتا اس سے اس دن ایسا نہیں ہے کہ میں ایک آدھا لقمہ کم کھاتا ہوں گا یا اس سے جو ہے مجھے کچھ پریشانی ہوتی کیونکہ ہم کو عادت پڑی ہوئی ہے اس کی کیونکہ وہ پیسہ ہمارے کوئی ضرورت کا ہے نہیں وہ ٹریڈنگ کا ہی پیسہ ہے ہم ٹریڈنگ میں ہی اس کو رولنگ میں لاتے رہتے ہیں تو اس کے لیے مارکٹ میں وہ پیسہ لے کر آؤ جو آپ کی ضرورت کا نہیں ہے ضرورت کا پیسہ لے کر اگر آپ مارکٹ کے اندر آؤں گے نا تو ٹینشن میں آؤں گے آپ مجھے حیرت ہوتی ہے وہ ہمارے ٹیم والے کبھی کبھی مجھے میسیج کرتے کہ مفتی صاحب یہ میسیج چیک کیجئے پچاس پیسے شیر نیچے ہو گیا یہ بیچارہ کولاتیاں مارنا شروع کر دیتا دھنگانا کرنا شروع کر دیتا اوپر سے نیچے ایسا مونڈیا پٹکنا شروع کر دیتا ارے باپرے میں آدھا پرسنٹ نیچے چلے گیا اب میرا کیا ہوگا اور کیوں آیا تو یہ لائن میں تیرا پورانا کاندے بٹاٹے کا دھندہ تیرا جو ہے اپنا بھنگار کا گاڑا یا پان ٹپری یا ویمل گھٹکے کا کاروبار یا جو بھی چھوٹا موٹا تو کرتا ہوگا نا وہ تیری لائن ہے وہی کام کرنے کا تھا اب یہ لائن کے اندر جو ہے اب کرانا دھنگا کرنے والا بھی ایک آدمی ہے ایک کلو شکر بیچ کے اس کو پچیس پیسے اس میں بچتے ہیں ایک کلو دال بیچ کے اس کو اس کے اندر پچاس پیسے بچتے ہیں اب یہاں مارکٹ میں ایک ہی دن میں وہ پانچ ہزار کو مائنس میں آ گیا وہ پریشان ہو جائیں گا وہ تو ایسا وہ اپنے ضروریات کے پیسے لے کر ماتا ہو بس یہی میں کہوں گا اسی لیے کیونکہ یہ لوگ بار بار بی ایل کا ہڑکو وغیرہ کا مجھے میسیج کرتے ہیں میں یہی بولتا ہوں بھئی سبر کرو نا آپ سبر کرو مارکٹ سبر والوں کا ہے ابھی جتنے لوگوں نے سبر کیے تھے دیکھو آپ کتنے شیئر سے ایسے ہے وہ سارے شیئر بی پی سی ایل کی میں نے مثال دیا آئیو سی واپس نیچے گیا نیچے سے واپس ریکاور ہوا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو واپس آگے ایک سو اسی ایک سو پچھاسی روپیے تک جائے گا ہڑکو واپس اپنے ٹارگٹ پہ آ جائے گا بی ای ایل میں آپ کو گیرانٹیٹ کہتا ہوں ساڑھے تین سو روپیے میں بھی نہیں ملے گا اس کا ایک ٹائم حالی آنے تو ایک جھٹکے کی ضرورت ہے ایس جے بی این آج آیا ایک سو پچیس روپیے تک نیچے میں اور اس کے بعد میں جو اس کے اندر ریکاوری آئی تو آپ نے دیکھے پھر ایک سو پائی تیس پہ چلا گیا اگلے ہفتے واپس اس کے اندر مومنٹ آئے گا واپس سے دیڑ سو روپیے تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تو کیا ہوتا ہے نا مارکٹ کے اندر او این جی سی نیوز تھوڑی اس کے بارے میں نیگیٹیو ہے وہ مائنس میں آیا اگلے ہفتے اس کے بارے میں پوزیٹیو نیوز آئیں گی تو واپس وہ تین سو روپیے کے اوپر نکل جائے گا تو شیئرز جو ہوتے ہیں نا یہ سارے فنڈامنٹلی سٹرانگ شیئرز ہیں اب نیشنل ایلومینیم مجھے یاد ہے میں نے یہ یہی ہفتے میں جو ہے آہ براڈکاسٹ کے اندر دیا تھا اس ٹائم پہ کتنے پہ تھا وہ میرے خیال سے ایک سو ان اسی روپیے پہ تھا شاید ون سیونٹی نائن روپیز کے اوپر آج آپ دیکھو وہ دو سو روپیے کروس کر دیا اس نے مدرسن سومی سموردھنا مدرسن ہمارا براڈکاسٹ کا فیورٹ شیئر ہے وہ دو سو دس روپیے کے اوپر نکل گیا اور کہاں تو ہم اس کو جو ہے ایک سو ستر روپیے پہ ہم اس کا ایک سو اسی کا ایک سو نبیے کا اور ایک سو پنچن نو کا اور ایک سو اٹھن نو کا ٹارگٹ دیتے تھے آج وہ دو سو دس کے اوپر نکل گیا تو مارکٹ میں سبر کرو مارکٹ سبر والوں کا ہے یاد رکھو ہمیشہ مارکٹ سبر والوں کا ہے آپ کے اندر سبر ہے تو آپ سبر کرو آپ کو پروفیٹ ملے گا مارکٹ کے مارکٹ سے اور سبر نہیں ہے آپ کے اندر نا تو یہ آپ کی لائن نہیں ہے پھر اور ضرورت کے پیسے لے کر آوگے تو مینٹالی آپ پریشان ہوں گے اور دوسری چیز اور ایک ایک چیز اب آگے کا مومنٹ کیا ہے مارکٹ میں اب دیکھو اصل میں آگے کا مومنٹ آج میں نے btst والوں کو بھی کوئی میسیج اسی لیے نہیں دیا کیونکہ مارکٹ کنٹینیوزلی ہائی پہ ہائی مارتے جا رہا ہے اب ہائی پہ ہائی جب مارکٹ کا چل رہا ہے نا تو ایسے ٹائم پہ تھوڑا سا ہم لوگوں نے alert رہے کے چھوٹے چھوٹے ٹریڈ لینے کا جیسے میں نے آبھی آج کا میرا ایک ٹریڈ بتا ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹریڈ لینے ہیں اور پھر کیا کرنا ہے مارکٹ کے مومنٹ کے حساب سے کہ پتہ نہیں ابھی اب یہ جو پورا ویکنڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی آہ اسرائیل اور لیبینون کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ میں چل رہی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مارکٹ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے کوئی impact نہیں ہے یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے تو اس کے لیے وہ لڑائی میں اگر دوسرے ملک شامل ہو جاتے ہے نا اس کا impact مارکٹ کے اوپر پڑے گا تو ہم نے ابھی تھوڑا alert رہنے کا اور پھر آگے امریکہ کے اندر election بھی ہے اب وہ امریکہ کے election بھی ایسے ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی ہوگا تو اس کا impact ہمارے مارکٹ کے اوپر پڑے گا تو ایسے time پہ بھی ہم نے alert رہنا ہے جب تک امریکہ کے election کا result نہیں آ جاتا وہ same ہمارے election کے جیسا ہی ہونے والا ہے تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے trade لینا ہے ہم کو اور profit book کرتے چلنا ہے جو مل گیا وہ اپنا ہے اور جو چھوٹ گیا وہ سپنا ہے یہ یاد رکھو ہمیشہ تیسری چیز ہم نے جتنے بھی shares کے ابھی تک نام لیے ہوئے ہیں یہ ہماری طرف سے recommendation نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی suggestion نہیں ہے یہ سارے shares کے نام میں نے صرف ایک example کے لیے لیا آپ لوگوں کے learning اور educational purpose کے لیے یہ ہماری طرف سے recommendation نہیں ہے کہ آپ نے اس میں buy sale کرنا چاہیے buy sale آپ اپنے own risk کے اوپر کرے کسی کے recommendation کے اوپر نہیں کرے buy sale سب آپ کو اپنے risk کے اوپر کرنا ضروری ہے اپنے research کے اوپر ایتی بریانی کے چکر میں بھی مت پڑو ورنہ برباد ہو جاؤں گے بہت سارے لوگ ایسے بھی برباد ہو چکے ہیں احمد آباد calling gang اور indoor calling gang یہ جو gang ہے نا بہت خطرناک ہے یہ یہ سب کے چکروں میں پڑوں گے یا پھر telegram کے اوپر جو فرضی گروپ بنے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ کو shares دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اٹھکا دیا جاتا ہے تو اندھے بھیرے مت بنو market میں پیسہ کمانا ہے خود کا research کرو خود کے research پہ buy کرو خود کے research پہ sale کرو چوتھی چیز broadcast کے لیے جتنے لوگوں نے request دی ہوئی ہے ہماری team آپ کو ایٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے پچھلے دو دنوں میں broadcast کے اندر تقریباً 300 لوگوں کو نئے لوگوں کو ایٹ کیا گیا ہے broadcast میں بہت سارے لوگ صرف message کرتے ہیں کہ میرا account open ہو گیا اب ایک صاحب کا میں نے نام دیکھا بھی broadcast میں ہمارے team والوں نے مجھے بھیجے دو کو بولے مفتی صاحب لوگ message کرتے رفیق اب وہ خلی اس کا نام لکھا ہوا ہے اور اس میں ایک state کا نام لکھا ہوا ہے رفیق فلانے state سے ارے فلانا state جو ہے اس کے اندر 25-30 زیلے ہے زیلے کا نام لکھ بھائی تیرے گاؤں کا نام لکھ اور بہت سارے اس میں نام گاؤں کا نام نہیں لکھا ہوا ہے تو اس لئے یاد رکھو ممبئی والے ہیں پورا نام لکھو ممبئی میں کونسا area ہے آپ کا ملاڑ ہے جوگیشوری ہے مومرہ ہے گوانڈی ہے بھیوانڈی ہے آپ کہاں پہ رہتے ہیں وہ area کا نام بھی لکھو کیونکہ ایک ایک نام کے ممبئی کے ہمارے پاس پچاس پچاس لوگ ہو چکے ہیں تو area wise ہم کو ڈالنے مطلب جو ہمارے پاس ہمار نمبر سے ہو کر کے رکھتے ہیں ڈلی ہے جامہ مسجد ہے اوکھلا ہے نظام الدین ہے اور زاکر نگر ہے آپ کہاں سے ہے ڈلی میں وہ پورا لکھو تو بڑے شہر میں اور ہیدراباد بنگلور والوں کی ضرورت نہیں پونے والے بھی اپنے area کا نام لکھے آپ کونڈوا سے ہے کاترچ سے ہے کھڑکی سے ہے ایروڑا سے ہے ہڑپسر سے ہے کیمپ سے ہے آپ کہاں سے ہے کیونکہ پونے کے بھی ہمارے پاس میں ایک ایک area کے ددس نام ہو چکے ہیں تو ہم کو سیو کرنے میں سہولت رہتی ہے اسی نمبر سے میسیج کیجئے جس نمبر سے آپ نے اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے یہ یاد رکھو دوسرے نمبر سے میسیج کروں گے تو آپ کو دیقت آئیں گی تکلیف آئیں گی پھر آپ کا نمبر ایڈ نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے تو چلیے اب آج کی ہماری لائی وہ مجلس تو نہیں ہوں گی لیکن جو میسیج مجھے آپ لوگوں کو دینا تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا دعاوں میں یاد رکھنا دعاوں کی خصوصی گزاریش کے ساتھ میں لیتا ہوں آپ سبی لوگوں سے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ